دل نرم کرنے کے لئے اور غصہ نہ کرنے کے لئے لا حور زیادہ پڑھا کریں کسی غریب بچے کی شادی کرنا افضل ہے یا عمرہ کرنا عمرہ کرنا کو فرض نہیں ہے غریب بچے کی شادی کروائیں اچھی بات ہے اسی کی برکت سے اللہ تمہیں عمرہ بھی نصیب کرنے اکیس دن کا عمرہ اکیس دن ایک جگہ تو تمہیں نہیں رہنا کچھ مدینے میں کچھ مکہ میں نباز کا سر ہوگی شیطان بھی عالم میں ہوتا ہے بالکل آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہاں آپ کے ہاتھ چھٹرے چھٹرے ہوتا ہے یہاں تو خود بڑا ہوتا ہے ابو جیال کہاں رہتا تھا وہ بڑا شیطان تھا وہ بھی تو مکہ میں رہتا تھا ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے دی اور بارہ دن کے بعد پھر نکاح کر لیا میرا بھائی ایک دن 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 تین دن وضاعت کریں اگر تین ہر پھر نکاح نہیں کر سکتا ہے ایک یا دو ہر پھر کر سکتا ہے پتہ نہیں آپ نے کون سی گھٹھی پہنی ہے میں نے جو پہنی ہے تم دیکھ رہے ہو شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے جب آدمی بالک ہو جائے جوان ہو جائے کریں ایک آدمی بیمار ہے اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے میرے بیٹے صدیق کے لیے اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ کامدہ عطا فرمائے میرے چاہت یہ نجائے طریقے سے پیسہ کماتے ہیں میری مدد کرنا چاہتے ہیں کریں وہ خدا کوئی دمیدار ہے تم تو نہیں عرض کمائے تو انہیں کمائے تمہیں تو مدد کے طور پر دے رہے بارال قانون کی مخالفت نہ کیا کہ نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے میرا کام مل جائے تاکہ مجھے بہن کی شادی کرنی ہے حسب اللہ و نعم الوکیل زیادہ پڑھا کریں اگر حالت اعرام میں دوران وضو داری کا کوئی بال ٹوٹ جائے نکل جائے کوئی بات نہیں آپ کی عمر کے دن پیشی کے لیے تو تمام امت کی سبارش کریں گے لیکن تمام مخلوقی شفاہ شفاہ کافروں کی نہیں ہوتی شفاہ تو پھر مسلمانوں کی ہوگی وہ تو شفاہ ہوگی کہ پیشی شروع ہو مومن جنت میں جائیں کافر جہانم میں جائیں حضورت مشرقی شفاہ کریں گے ہی نہیں بات ختم ہو گئی موسیقی 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 موسیقی